بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ نے سیدنا ابو بکر ستیقی قدمت میں حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراس یعنی باغی فتق کا مطالبہ کیا جس کو سیدنا ابو بکر نے رت کر دیا اور یوں آل رسول کا یہ پہلا مالی حق تھا جو غضب کیا گیا دیکھئے دوستو باغی فتق کے مسئلے پر بحث کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفات کے وقت کوئی زیادہ جائدہ تھی بھی کہ جس میں مراس چاری ہوتی یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام وقت دعوت کے کام پر سرف ہونے لگا تھا اور کاروبار تجارت بن ہو چکا تھا مکہ معظمہ میں جب تک قیام رہا اسی اساسے سے پر گزر بسر ہوتی رہی جو آف صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ قدیجہ کے پاس پہلے کا بچہ بچائے موجود تھا حجرت فرمائی تو گویا دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ طیبہ پہنچ کر آف صلی اللہ علیہ وسلم بلکل بے سروں سامہ تھے ابتدائی زمانہ انتہائی اسرت اور تنگ دستی کے ساتھ گزرا پھر جب غضبات کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اموالے غنیمت میں تھے پانچوہ حصہ نکالنے کا حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق عطا فرمایا کہ جس قدر مناسب سمجھیں اور ضرورت محسوس فرمائیں اپنی ذات پر اور اپنے قرابت داروں کی حاجات پر سرف کرنے کے لیے اس حصے میں سے لے لیا کریں باقی مال اللہ تعالیٰ کے کام میں اور یتیموں مساکینوں مسافروں کی قبرگیری میں سرف فرمائیں جیسا کہ سورہ انفعال آیت نمبر اکتالیس میں آتا ہے کہ اور جان لو جو کچھ تمہیں بطور مال غنیمت ملے خواہ کوئی چیز ہو تو اس میں سے پانچوہ حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور شداروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے سورة الانفعال آیت تالیس دوستو یہ پہلا ذریعہ معاش تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اس کے بعد حجت کے چہتے سال اللہ تعالیٰ نے مدینے کے یہودی قبیلے ونو ندیر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی اور وہ اپنی جائداتیں چھوڑ کر شہر سے چلے گئے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان سے مفدلا دیا سو تم نے اس پر گھوڑے نہیں توڑائے اور نہ ہو لیکن اللہ اپنے رسولوں کو غالب کر دیتا ہے جس پر چاہے اور اللہ ہر چیز پر خاطر ہے جو مال اللہ نے اپنے رسول کو دیہات والوں سے مفدلایا سو وہ اللہ اور رسول اور قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ وہ تمہارے طولت مندوں میں نہ پھرتا رہے اور جو کچھ تمہیں رسول دیں اسے لے لو اور جس سے منع کر اسے باز رہو اور اللہ سے ڈرو پیشک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے سورہ حشر آیت نمبر 6 اور 7 دوستو ان آیات کی روح سے اللہ تعالیٰ نے تمام بال چائداد اور علاقوں کو جو برائے راز جنگی کاروائی کے ذریعے سے فتح نہ ہوئے ہو بلکہ اسلامی حکومت کے روبرت تب تبے سے مسکر ہو جائیں غنیمت سے الگ کر کے حکومت کی ملکیت خرار دے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق قطع فرمایا کہ وہ اپنی اور اپنے خرابت تاروں کی ضروریات کے لیے اس سرکاری مال میں جس قدر مناسب سمجھے لے لیں انہیں کام کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیب امی بنو ندیر کے چھوڑے ہوئے باغوں میں سے چند نخلستان قیبر میں سے کچھ رازی اور فدق میں سے کچھ رازی اپنے لیے مخصوص کر لی تھی اس جائدات کی آمدنی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنے اہل ویال کی ضروریات پوری کر دے تھے اپنے خرابت تاروں کی مدد فرماتے تھے اور جو کچھ بچتا تھا اسے اللہ تعالی کی راہ میں سر فرماتے تھے دوستو غور کیا جائے تو یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ان دونوں ذرائع یعنی غنیمت اور فیصے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اس کی نویت یہ نہیں تھی اسلامی حکومت کے سربرہ کی احسیت سے اپنا سارا وقت سرکاری کام میں سر فرماتے تھے اور اپنا کوئی ذاتی ذریعہ ماش نہیں رکھتے تھے اسی لیے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق عطا فرمایا گیا کہ حکومت کی املاک میں سے اتنی جائدات اپنے تصرف میں رکھیں جس سے آپ کی ضروریات پوری ہو سکیں ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول نے نبوت کا یہ کار عظیم اپنے لیے جائداتیں اور چاگیرے پیدا کرنے کے لیے تو نہیں کیا تھا اور اس کا عجر اللہ ہی کے ذمہ تھا ریاست کے مال میں آپ کا حصہ بس اتنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نص کے اور اپنے اہل و آیال اور حاجت من خرابت داروں کے حقوق ادا کرسکے یہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ طیبہ ہی تک پاخی رہ سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کو ذاتی املاک کی طرح وارثوں میں تخصیم کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں صاف کر دیا تھا بخاری مسلم معتہ امام مالک اور مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وارث کوئی دیناروں درہم آپس میں تخصیم نہ کریں میں نے جو کچھ چھوڑا ہے میری بیویوں کا نفقہ اور میرے آمل کا حق و خدمت ادا کرنے کے بعد وہ سب صدقہ ہے اسی طرح سے مسند احمد میں سید نبو پکر صدیق سے مروی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے محمد کے گھر والے تو اس مال میں اسے بس کھا لیتے ہیں کھانے بھر سے زیادہ لینے کا انہیں حق نہیں ہے اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے جو کہ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ عزیز جوال کسی نبی کو بسر عقاد کے لیے جو کچھ دیتا ہے وہ اس کی وفات کے بعد اس شخص سے حوالے کر دیتا ہے جو اس کا جانشی ہے دوستو اس مال کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کچھ خفیہ نہ تھی بلکہ تمام چلیلو خدر صحابہ اکرام ان کو جانتے تھے سیدنا ابو پکر صدیق اور حضرت عمری تنہ اس کے راوی نہیں ہے بلکہ سیدنا علی سیدنا باز بن عبد المطلب سیدنا عبد الرحمان بن عوف سیدنا سعید بن عبی و خاص سیدنا تلہ سیدنا زبیر سیدنا عثمان سیدنا ابو حریر اور تمام ازواج و متحرات کی شہدت نہائیت مصندت روایات سے ہم تک پہنچی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکے کی یہی نویت بیان سرمائی تھی اس فرمان مبارک کے ہوتے ہوئے کون شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلفہ آپ کی چھوڑی ہوئی جائدات کے معاملے میں کوئی دوسرا فیصلہ کرنے کے مجاز ہو سکتے تھے اب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مطالبہ مراز کس طرح اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلفہ نے اس پر اپنے اپنے زمانوں میں کیا کارہوائی کی دیکھئے دوستو شرعی خائدے کے مطابق مراز کا مطالبہ کرنے کے حقدار تین فریق ہو سکتے تھے ایک سیدہ فاطمہ پیٹی کی حیثیت سے دوسرے سیدنا باز چچا کی حیثیت سے تیسری جملہ ازواج و متحرات بیو کی حیثیت سے ان میں سے پہلے دو فریقوں یعنی سیدہ فاطمہ اور سیدنا عباس نے سیدنا ابوبکر صدیق کے خلیفہ مقرر ہونے کے فوراں بعد خیبر فدق اور مدینہ طیبہ کی اس جائدات کے مطالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں تھی اپنا دعویٰ پیش کیا اور بعض روایات کے مطابق سیدہ فاطمہ نے استدال کرتے ہوئے سیدنا ابوبکر سے یہ بھی فرمایا کہ جب آپ کی وفات کے بعد آپ کا ترکہ آپ کے اہل و عیال میں ہی تقسیم ہونا ہے تو آخر میرے والد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے ترکے میں سے مجھے کیوں میرا حسنا ملے اس کے جواب میں سیدنا ابوبکر نے جو کچھ فرمایا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا ہے کہ ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے پھر سیدنا ابوبکر نے کہا کہ میں کوئی ایسا کام نہ رہنے دوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور وہ میں نہ کروں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عوامر میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤں اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں سیدنا ابوبکر نے فرمایا مگر میں ان سب لوگوں کی ایالداری کروں گا جن کی ایالداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے ساتھ ہی آپ نے فرمایا خدا کی قسم میرے لیے اپنے رشداروں سے صلح رحمی کرنے کی بنضبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشداروں سے صلح رحمی کرنا زیادہ محبوب ہے سیدہ فاطمہ اور سیدنا ابوبکر کی اذکستگو کے متعلق جتنی مستند روایات ہم تک پہنچی ہیں ان میں کسی میں بھی یہ بات کہیں اشارتاً یا کنایتاً بھی مذکور نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ یا سیدنا ابوبکر کی یہ بات سنکر جواب میں فرمایا ہو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک غلط بات منصوب کر رہے ہیں اور ظاہر بات ہے دوستو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس فرمان کی نظبت صحیح تھی تو پھر قلیفت رسول اللہ کے لیے واجب الاول قانون اس کے سوار کیا ہو سکتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت تھا آخر اس فرمان کی عزت سیدہ فاطمہ اور حضرت ابازی کے مفاد پر تو نہ پڑتی تھی خود خلیفہ کی اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ کا مفاد بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتا تھا کیونکہ وہ بھی اس کی بنے پر اپنے شوہر کی مراز سے محروم ہوتی تھی خلیفہ برحق نے آخر انہی کو اس خانون سے کا مستثنہ کیا دوستو اب رہ گیا تیسرا فریق یعنی ادواج مطرحات کا گروہ تو اس نے بھی ارادہ کیا اور حضرت اس عثمان کو اپنا نمائندہ بنا کر حضرت ابوبکر کے باز بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے میں سے آٹھوے حصے کا مطالبہ کیا مگر سیدہ عائشہ نے اس کی مخالوت کی اور تمام ادواج مطارات کو خطاب کر کے فرمایا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ڈرتی کیا آپ کو نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری وراست چاری نہیں ہوتی جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل وعیال تو بس اس مال میں سے کھا سکتے ہیں حضرت عائشہ کی یہ بات سن کر سب ادواج مطارات اپنے دعوے سے دزبرتار ہو گئی دوستو ایک بات اس سلسلے میں یہ بھی کہی جاتی ہے کہ فدق کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ حضرت فاطمہ کو دیا جائے گا سیدہ فاطمہ نے حضرت ابوبکر سے خاص طور پر اسی کا مطالبہ کیا تھا اور شہادت میں حضرت علیہ اور احمد احمد کو پیش کیا تھا لیکن حضرت ابوبکر نے ان کی شہادت خبول نہ کی اور فدق کی جائدات ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا مگر یہ قصہ حسیث کی مستند روایات میں سے کسی میں بھی مذکور نہیں ہے البتہ اللامہ بلا ذریدن صاحب الاشراف میں اور ابن سعید نے طبقات القبرہ میں اسے نقل کیا ہے اور ان کے بیان میں بھی کافی اختلاف ہے ابن سعید کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ نے یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی دی بلکہ ام احمد نے سنی دی اور انہی کی شہادت کو پیش کر دیا تھا باقلاف اس کے بلا ذریع کی روایت یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ نے خود یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرے والد نے مجھے فتق دیا ہے پھر ایک روایت کی روح سے انہوں نے حضرت علیہ اور احمد کو شہادت میں پیش کیا اور توسری روایت کی روح سے ام احمد اور ربا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دات غلام تھے ان کو پیش کیا تو دوستو یہ تو اس خصے کی حیثیت باعت بارے روایت جس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اصول حدیث اور روایت کے دہت یہ خصے ثابت نہیں ہوتا اب قانونی حیثیت دیکھیں لیتے ہیں تو دوستو قانونی حیثیت دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل یا تو حبا ہو سکتا تھا یا وسیت اگر کہا جائے کہ حبا ہے تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں فدق کا قبضہ حضرت فاطمہ کو دے دیا ہوتا ورنہ محض سبان سے کسی چیز کو کسی کے لیے نامزد کر دینا اور یہ نیت کرنا کہ وہ چیز مالک کے مرنے کے بعد دینے والے کو ملے گی حبا نہیں بلکہ وسیت ہے اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ وسیت تھی تو قرآن مجید میں مراد کا خانون نازل ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ اعلان فرما چکے تھے کہ لا وسیت لے وارث یعنی اب ترکی کی تخصیم کے معاملے میں کسی وارث کے حق میں وسیت نہیں کی جا سکتی پھر یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی اعلان کردہ خانون کے خلاف دوسرے وارثوں کو چھوڑ کر ایک خاص وارث کے حق میں کوئی وسیت فرمائی ہوگی اس کے علاوہ خبا یہ وسیت کے انتسوال کو نظر انداز کر کے صرف اس شہدتی کو دیکھا جائے جو اس دعوے کے ثبوت نے پیش کی گئی ہے تو وہ بھی سریعن قرآنی قانون شہدت کی لحاظ سے ناکافی تھی قرآن مجید کی روح سے یا تو دو مردوں کی شہدت موتبر ہے یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہدت پل فرض محال اگر یہ قصہ درست مانا جائے تو سیدہ فاطمہ صرف ایک عورت یا ایک مرد اور ایک عورت کی گوائی لائی تھی اس صورت میں قانون کے قلاف فیصلہ کیسے کیا جا سکتا تھا کیا شخصیتوں کو دیکھ کر شہدت کا شرعی نصاب بدل دیا جاتا خیر دوستو اس کے بعد یہ مسئلہ حضرت عمر کے دمانے میں دوبارہ اٹھا ان کی خلافت پر دو سال گزر چکے تھے کہ حضرت عباد اور حضرت علی نے ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے کا مسئلہ پیش کیا اور انہوں نے خیبر و فدقوں مستثنہ کر کے مدینہ والی جائدات دونوں صاحبوں کی تولیت میں اس شرع پر دے دی کہ وہ اس کی آمدنی انہی مسارے پر صرف کریں گے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات تیابہ میں فرماتے تھے لیکن اس کے بعد حضرت علی اور حضرت عباد کے درمیان اس جائدات کے انتظام پر ندہ واقع ہو گیا اور وہ اس خضیعہ کو لے کے حضرت عمر کے پاس پہنچے اس واقعے کا نہائیت مفصل بیان مالک بن عوض کے حوالے سے تمام معتبر قدب حدیث میں روایت ہوا ہے وہ حدیث کے اہم پیش کیے دیتے ہیں حضرت مالک کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے بعد بیٹھا تھا کہ ان کے حاجب نے آکے عرص کیا کہ عثمان بن عفان عبد الرحمان بن عوض زبیر بن عبام اور صاحب بن نبی وقاص حاضری کی جادت طلب کرتے ہیں حضرت عمر نے جادت دیتی اور تشریف لے آئے اس کے تھوڑی دیر بعد حاجب پھر آیا اور اطلاع دی کہ عباد بن عبد المطلب اور علی بن عبی طالب تشریف لائے اور وہ بھی جادت کے طالب حضرت عمر کے جادت دینے پر دونوں صاحب اندر تشریف لے آئے اور سلام کے بعد بیٹھتے ہی حضرت عباس نے کہا اے امیر المومن میرے اور اس کے یعنی اپنے بھتیجے حضرت علی کی طرف شارع کرتے بھی فرمایا مقدمے کا فیصلہ فرما دیجئے اس کے ساتھ چچا نے بھتیجے کے حق میں کچھ سخت ست الفات بھی استعمال کی ہے دوسرے حاضرین نے کہا واقعی امیر المومن ان کا قضیہ بہت طول کھیج گیا ہے اب آپ انہیں اس جھگڑے سے نجات دلائیے حضرت عمر نے کہا ٹھہریے میں آپ صاحبوں کو اس خدا کا واسطہ دیکھ کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہماری وراست جاری نہیں ہوتی اور جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے چارمو صاحبوں نے کہا ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا تھا پھر حضرت عمر نے حضرت علیہ اور حضرت عباس کو اسی طرح اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ آپ دونوں صاحب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اور ایسا فرمایا تھا دونوں نے جواب دیا چی ہاں واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا حضرت عمر نے کہا اچھا اب میں آپ لوگوں کو اس معاملے کی حقیقت بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فیق کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مخصوص اختیارت عطا فرمایا جو کسی دوسرے کو عطا نہیں فرمایا پھر سورہ حشر کی آیت تلاوت کر کے حضرت عمر نے فرمایا اس آیت کی روح سے یہ امبال فیق خالصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے مگر خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو چھوڑ کر ان سب کو اپنے لیے نہیں سمیٹ لیا اور نہ ان کے معاملے میں کوئی خودگردی برتی بلکہ انہیں آپ ہی لوگوں میں تخصیم کر دیا یہاں تک کہ تین جائدادیں مدینہ فدق اور قیبر والی بچ گئیں ان جائدادوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اور اپنے اہل وعیال کا سال بھر کا نفقہ لے لیتے تھے اور باقی ساری آمدنینی کاموں میں سرف فرماتے تھے جن میں اللہ تعالیٰ کا مال سرف کیا جاتا ہے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ان اموال کے معاملے میں زندگی بھر رہا میں آپ لوگوں کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ یہ بات آپ سب لوگوں کے حلم میں ہے چاہرہ مسائبوں نے جواب دیا جی ہاں پھر حضرت عباس اور حضرت علی سے مقاطب ہو کر سیدنا عمر نے کہا میں آپ دونوں کو بھی خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں آپ یہ بات جانتے ہیں میں جواب دیئے چیئے ہم جانتے ہیں اس کے بعد حضرت عمر نے کہا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اٹھا لیا اور ابو بکر نے یہ کہہ کر کہ اب میں رسول اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں ان اموال کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ان کے معاملے میں اسی طریقے پر عمل کیا جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں ابو بکر بلکل سچے تھے اور ٹھیک ڈھاک حق کے تابع تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو بھی اٹھا لی اور بین کا ولی ہوا میں نے اپنی امارت کے پہلے دو سال تک اموال کو اپنے ہاتھ میں لے کر اسی طرح عمل کیا جس طرح رسول اللہ اور ابو بکر کرتے تھے اللہ جانتا ہے کہ میں بھی اس میں سچا اور حق کا تابع تھا پھر حضرت علی اور حضرت عباس سے مقاتب ہو کر فرمایا کہ آپ دونوں صاحب میرے پاس آئے اور آپ نے مجھ سے اس جائدات کے معاملے میں گفتگو کی اس وقت آپ دونوں کے درمیان اتفاق تھا اے عباس آپ نے مجھ سے اپنے بھتیجے کی مراز طلب کی اور اے علی آپ نے مجھ سے اپنی بیوی کے واسطے سے ان کے والد کی مراز مانگی میں نے آپ سے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے ہماری کوئی مراز نہیں ہوتی لہذا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس شرط پر یہ جائدت آپ کے حوالے کر سکتا ہوں کہ آپ اس میں اسی طرح عمل کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد ابو بکر عمل کرتے رہے اور خلیفہ ہونے کے بعد سے میں عمل کر رہا ہوں لیکن اگر یہ شرط آپ کو منظور نہ ہو تو مجھ سے اس معاملے میں بات نہ کیجئے پھر حضرت عمر نے چاروں مسائبوں کو خدا کا باستہ دے کر پوچھا کیوں؟ حضرت میں نے اسی شرط پر یہ جائدت ان دونوں صاحب کے حوالے کی تھی پھر حضرت علیہ اور حضرت عباس کو بھی اسی طرح خدا کا باستہ دے کر پوچھا کہ اس جائدت کو حوالے کرتے وقت میری یہی شرط تھی انہوں نے بھی اسے تسلیم کیا اس کے بعد حضرت عمر نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے مختلف فیصلہ کر دوں اس خدا کی خصام جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے میں کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کروں گا اگر آپ اس شرط پر عمل نہیں کر سکتے تو اس جائدت میرے حوالے کر دیجئے میں اس کے اندزام کر لوں گا یہ ہے اس معاملے کی پوری تاریخ جو حضرت عبو بکر اور حضرت عمر کے دمانے میں پیش آئی اسے دیکھ کر ہر شخص خود رائے خائم کر سکتا ہے کہ اس معاملے میں جو کچھ کیا گیا وہ ظلم تھا یا عدل و حق اس کے ساتھ دو باتیں اور بھی ہیں جو صحیح رائے خائم کرنے کے لیے نگاہ میں رکھنی چاہیے اول یہ کہ اصل بحث صرف یہ تھی کہ اس جائدات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مراز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ بحث نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال و اقرابت داروں کو بیت المال سے نفقہ پانے کا حق ہے یا نہیں تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عبو بکر اور حضرت عمر نے خود اپنی ذات اور اپنے خاندان والوں سے بدرجہ زادہ ان حضرات کی خدمت کی ان کے حق کو ایک دوسرے حق پر مقدم رکھا اور جو وضائف ان کے لیے جاری کیے وہ قیبر اور فدق اور مدینہ طیبہ کی جائداتوں کے محاصل سے کہی بڑھ کرتے دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے بلکہ اس مسئلے میں فیصلہ کن ہے وہ یہ ہے کہ خود سیدنا علی جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی اس جائدات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراز خرار دے کر وارثوں میں تقسیم نہیں کیا بلکہ اسے بدستور وقف سبیل اللہ ہی رہنے دیا سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی مراز ہی تھی تو حضرت علی کے لیے اپنے زمانے اختدار میں وارثوں کو اس سے محروم رکھنا کیسے جائز ہو گیا اسے ظلمی کہنے کو کسی کا جی چاہتا ہے تو بھر اسے اتنا انصاف تو کرنا ہی چاہیے جس نسط کا ارتکاب کیا ان سب کو ظالم کہے ایک ہی فیل پر کسی کے حق میں ایک فیصلہ اور کسی دوسرے کے حق میں دوسرا فیصلہ کرنا حق پرست آدمی کا کام نہیں ہے